اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر بلرحمان علمی اور آج کا ہمارے ٹاپک ہے ڈسٹریبیشن آف ڈرگز جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فارمکو کائنٹک پیریمٹر ہے فارمکو کائنٹکس کا آج کا ہمارا فورٹ لیکچر ہے جس میں ہمارے فرسٹ ٹو لیکچرز میں یا فرسٹ تری لیکچرز میں ہم لوگوں نے فارمکو کائنٹکس کی انٹروڈکشن اور پھر ہم لوگوں نے ابزارپشن بتائی تھی کہ ابزارپشن کس طرح سے ہوتے ہیں اور پھر بائی اویلیبلٹی کیا ہوتے ہیں اس میں کون کون سے پیرامٹرز انوالف ہوتے ہیں اور آج ہم لوگ ڈسٹریبیشن آف ڈرگز بتائیں گے جو کہ فارمکو کائنٹکس کا سیکنڈ پیرامٹر ہے ای ڈی ایم ای میں سے ابزارپشن ڈسٹریبیشن میٹابولزم اینڈ ایکسکریشن میں ڈسٹریبیشن جو کہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں تو آج ہم وہ آپ کو بتائیں گے ابزارپشن یہ تک کہ ڈرنگ جو نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب ڈسٹریبیوٹ ہونا باڈی کے اندر ڈیفرنٹ آرگنز میں ڈسٹریبیوٹ ہونا اس پرسس کو ہم لوگ ڈسٹریبیشن کہتا ہے مومنٹ آف ڈرگ ترو بلیڈ اینڈ باڈی ٹشوز جب بلیڈ جب بلیڈ میں انٹر ہوگی تو اس ڈرگ کی مومنٹ بلیڈ میں اور جو باڈی ٹشوز میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی یا ان آرگنز میں جب یہ جائے گی اس پرسس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کہتا ہے ڈسٹریبیوشن ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کے کہتا ہے اگزامپل کی طور پر آپ میڈیسن لیتے ہیں ٹیبلٹ کے فارم میں یا بے شک آپ انجیکشن کے فارم میں لیتے ہیں وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ اینڈمنسیشن کریں گے تو اگر آپ نے ٹیبلٹ لیوں گے جس طرح ہم لوگ نے پیویس ویڈیو میں بتایا تھے ان کے وہ ڈسٹریبیوشن اور ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے ڈسٹریبیوشن مینز کہ لارج پارٹیکل جو کہ ٹیبلٹ ہیں وہ سمال پارٹیکل میں ان کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی اور ڈسٹریبیوشن مینز کہ وہ سولیشن فارم میں کنورٹ ہو جائے گا اور پھر یہ ڈیجیسٹیو سسٹم میں ہوگا کیونکہ اورلے آپ نے لیا ہوگا اس کے بعد وہ ڈرگ جو ہے وہ پھر ایبزورب ہو جائے گی بلڈ کے اندر یہ بلڈ ویسل جائے ڈرگ جو ہیں وہ ڈیجیسٹیو سسٹم سے بلڈ ویسل کے ادر ایبزورب ہو جائے گی یہ پہلا فرمکو کانیٹک پیرمیٹر تھا پہلا فرمکو کانیٹک پیرمیٹر تھا اے ڈی ایمی کا اور سکنڈ پر ڈسٹریبیوشن ہے کہ وہ بلڈ میں تو چلی گئی اس کے بعد وہ انچینٹ فارم میں پورے بارڈی میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی وہی ڈرگ جو ہیں وہ بانز میں بھی جائے گی اور باقی جتنے بھی بارڈی آرگنز ہیں سارو کے سارو آرگنز میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی جہاں پر اس ڈرگ کی ضرورت ہوگی وہاں پر بھی وہ ڈرگ چلی جائے گی یہ جو پروسس ہے کہ وہ بلڈ میں انٹر ہوگی اور پھر پورے بارڈی میں جا رہی ہے اس پروسس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کہتا ہے اور جب یہ پورے بارڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کہتا ہے تو اس کے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی وجہ سے کسی بھی ڈرگ کی جو ڈسٹریبیوشن ہیں وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے جس میں یہ فارس ٹو سیکس فیکٹرز ہیں فرزنبال سب جو پہلے بلڈ فلو ہیں کے پلیری پر میابلیٹی ہیں پلازما پروٹین بائنڈنگ ہیں اور لیپو فیلسٹی ہیں ری ڈسٹریبیوشن اور اور اس طرح کی کافی سارے فیکٹرز ہیں جو اسی میں ہم لوگ بتائیں گے آپ کو سب جو بلڈ فلو ہیں بلڈ فلو مینز اب باڈی میں کچھ ارگنز اس طرح ہوتے ہیں جن کی طرف بلڈ فلو جو ہیں وہ ہرڈ سے کم ہوگی Philip یا کچھ ارگنز اس طرح ہوں گے جن کی طرف ہرڈ کی طرف سے بلڈ فلو جویند صورت اور اس کے طرف زیادہ ہوگی پلازم پہ برین yes Ici Джons ڈرگنز ہیں جس کی طرف زیادہ تر بلڈ فلو جوا ہے وہ ان ارگنز کی طرف صورت ہے مطلب ہرڈ سے جب لڈ نکلتی ہے تو follows tend to blood جو ہیں وہ ان ارگنز کی طرف اس طرح سٹامکھ ہیں یا اور اس طرح جو میجر آرگنس کی طرف آرگنم ہیں تو ان کی طرف جو نوو کرتے ہیں یا ان کی طرف بلڈ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان آرگن کی طرف جب بلڈ زیادہ جائے گی تو ان کی جو ڈسٹ обнаруж مام آہ وہاں پہ رنگریز ہوگی اگر آسق مطلب جتنے بلڈ ارگن مانک نقل ہو گی ہوتے نہیں گیشن جو ہے اس ڈرگ بھی انکریز جو برین کی طرف زیادہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو برین کی طرف زیادہ جائے گی بجائے اس کے کہ وہ بانز یا کوئی اور اس طرح کی آرگن کی طرف زیادہ موف کرے گی یا وہ لنگز یا کیڈنیز کی طرف زیادہ موف کرے گی وہ پھر اسی طرح وہ ارگنز جس طرح کی فرزمبل سکریٹل کی مسئلز ہیں یا بانز ہیں یا پھر فرزمبل ایڈیپوز ٹشوز ایڈیپوز میز کے جو فیٹ ٹشوز ہوتے ہیں یا مسئلز ٹشوز ہوتے ہیں ان ٹشوز کے طرف جو بلڈ فلو ہے وہ لیس ہے کم ہے جس کی وجہ سے جو ڈرگ ہیں وہ بھی ان ٹشوز کی طرف کم مومنٹ کرے گی ان ٹشوز کی طرف ڈرگ جو ہیں وہ کم جائے گی ب موگ کرتے ہیں اور وہ میڈسن جو ہے وہ پھر کافی جس طرف ریزمبل دیفرن جو ایٹوارواز ریٹن ہیں جو کیا گرتے ہیں کہ وہ ایڈیپوز ٹشوز میں جایتی وہاں پر لیپیڈ لیویل وہ کم کرتے ہیں وہاں پر لیپیڈز کو وہ ڈا جسٹ کرتے ہیں یا ان کو میٹابلاس کردی تے ہیں لیپیڈز کو لیکن ان کی جو ڈسیبیشن ہے وہ ایڈیپوز ٹشوز کی طرف کم ہوگی کیوں کیونکہ اس طرف جو بلیڈ فلو ہے وہ کم ہوگا پھر تو بلڈ فلو جس آرگنک طرف زیادہ ہوگی ڈسٹیبیشن آف ڈرگ اسی آرگنک طرف زیادہ ہوگی اگر بلڈ فلو کم ہے تو ڈسٹیبیشن آف بلڈ بھی کم ہے سیکنڈ جو کہ ایک بہت ایمپورٹنٹ پیرامیٹر ہے دیٹ اس کیپلری پرمیابیلٹی یا بعض لوگ اس کیپلری پرمیابیلٹی کو ویسکولر پرمیابیلٹی بھی کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ کیپلری پرمیابیلٹی ہونی چاہیے اب اس کے نام سے کہہ لگ رہا ہے کہ کیپلری مینز وہ سمال یا وہ چوٹے بلڈ جن سے بلڈ جو ہیں وہ ایکسچینج ہو سکتا ہو فرزمبل یہ جب آرچریز آتی ہیں ہرٹ سے جب آرچریز آتی ہیں تو وہ پھر سمال کیپلریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اور ان کیپلریز سے پھر ڈرگ جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے درگ یا باقی ملکیوں جو ہیں وہ ٹشیوز کی طرف موف کرتی ہے اور پھر وہاں سے پھر وینیوز جو ہیں وہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ پھر وینز میں کنورڈ ہوتے ہیں تو یہ کیپلریز جہاں سے ڈرگ یا باقی پرٹکلز جو ہیں وہ ٹشیوز کی طرف موف کرے گی وہ بلڈ ویسلز اس کو ہم لوگ کیپلریز کہتا ہے اور پرمیابیلٹی مینز کہ اس سے پاس ہونا مطلب کوئی بھی ڈرگ اگر اس سے پاس ہو سکتے ہیں اس کے مطلب کہ وہ پرمیابیلٹی ہے اب اس میں باعث کے پلریز جس طرح ہوتی ہیں جن سے پرمیابیلٹی زیادہ ہوگی باعث کے پلریز سے جو پرمیابیلٹی ہیں وہ پھر کم ہوگی ہم لوگ اس ڈائیگرام کے طرح کو سمجھا دیں گے جس طرح فرسمپل ہم لوگ دو سیلز لیتا ہے ایک جو ہیں وہ لیور انڈوتیلیل سیلز ہیں یا لیور کے سلز ہیں دوسرے ہمارا پاس برین سیلز یا برین انڈوتیلیل سلز ہیں اس کے عام اگر ہم لوگ سٹکچر ڈیں گے تو جو لیور انڈوتیلیل سلز ہوتے ہیں ان کے جو جو بلڈ سیلز ہیں فرسمپل یہ بلڈ جب یہ فرسمپل بلڈ سلز ہے تو اس ایک پوائنٹ کو جب ہم زوں کریں گے تو ہمارا پاس اس طرح كانت์ ہو رہا جاں ہے اس ایک پنٹک کو ہم زوں کریں گے تو اس طرح کامر پاس شور ہوگا اور اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک بیسمنٹ لیئر ہوگا یہ لیئر جو ہے اس کو بیسمنٹ لیئر کہتا ہے یا بیسمنٹ ممبرین کہتا ہے اور جس کے اندر یہاں پر جو ہیں وہ پھر انڈوتیلیم پریزنٹ ہوگا اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اس کی جو سائز ہیں جو انڈوتیلیم کے اندر جو جنکشنز ہیں ان کے پورز دیا ان کے سائز جو ہیں وہ لارج سائز ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کے پورز جو ہیں یا جو سائز ہیں وہ زیادہ ہیں یہاں پر بھی سائز جو ہیں وہ لوز جنکشنز ہے لوز جنکشنز ہے اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس بلڈ ویسل کے اندر جو ڈرگ ہوگی وہ ایزیلی جو ہیں وہ باہر آؤٹ آ جائے گی وہ اس کیپلریز سے وہ آسانی سے باہر آ سکتی ہوگی وہ ان کیوں کیونکہ ان کی سائز جنکشنز ہیں لیکن اس کمپیل ٹو اگر ہم لوگ برین اندوتیلیم سائز دیکھیں برین کی بلڈ ویسلز دیکھیں اب برین میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بلڈ برین بیریئر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں جو برین کے درمیان اب وہ بلڈ برین بیریئر جہاں وہ یہاں پر پریزنٹ ہوں گے جس کی وجہ سے یہاں پر جو اندوتیلی سائز کے درمیان جو جنکشنز ہوں گے کہ پلیریز میں وہ جنکشنز ٹائٹ جنکشنز ہوں گے جب جنکشنز ٹائٹ ہوں گے تو ظاہر سے بات اسے ڈرگ جو ہیں وہ پھر بہ مشکل سے پاس ہو سکتی ہوگی یا نہیں پاس ہوگی جس سے یہ ہوگی کہ سارے کے سارے ڈرگ جو ہیں وہ جتنے بھی ڈرگ سے وہ لوز جنکشن سے پاس تو ہو جائیں گے لیکن وہ اس طرح کے جو ٹائٹ جنکشن سے اسے پاس نہیں ہوں گے بہت ہی کم ہوگا صرف وہی ڈرگ جو ہیں وہ ٹائٹ جنکشن سے پاس ہو سکتے ہوں گے نہیں تو وہ پاس نہیں ہوں گے یہاں سے یہی وہ ریزن ہے کہ بعض ڈرگ کی وجہ سے جو ہیں وہ برین پے افیٹس آ سکتے ہیں اور بعض ڈرگ کی برین پے افیٹس نہیں آتے کیوں کیوں کیونکہ وہ ڈرگ جنکے بہت کم ہوگا وہ برین کی طرف پاس کر سکتے ہوں گے کیونکہ ہے اور اگر کسی کا پارٹیکل سائز وہ نہیں ہے یا اس کی لپوفیلسٹی بھی نہیں آئے تو وہ پھر پاس نہیں کر سکتے ہوں گے جس کے برین پر ایفنٹس بھی اس کے نہیں آئیں گے پھر اس میں ایک بہت کومن ایزامپل جس طرح پر اسٹامول یا پینیڈول جو ٹیبلٹس یا سیرپ آ رہا ہے اب یہ واحد انسیڈ یا انیلجیزک یا انٹی فیور یا پائریٹک ڈرگ ہیں جس سے انٹی پائریٹک ڈرگ ہیں جو کہ برین کی طرف آسانی سے جو ہی پاس ہو سکتی ہے بلڈ بین بریئر کو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موسٹلی جو فیور ہیں اس کے خلاف ہم لوگ موسٹلی پینیڈول یا پر اسٹامول ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کی بیسک ریزن بھی یہ ہے تو اب یہاں پر ویسکولر پرمیرٹی کیوں میں وہ ڈیوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو وہ بلڈ بیسل جہاں سے ایکسچنج پاسیبل ہیں وہ صرف اور صرف کیپلری ہیں ایکسچنج نے تو آٹری سے ہو سکتا ہے انہیں ایکسچنج وین سے ہو سکتا ہے تو اس لیے میں جو ٹرمیرزیز کے لیے پرپر جو یوز ہونی چاہیے ہیں وہ ہیں کیپلری پرمیرٹی ہیں کہ کیپلری سے پاس ہوگا کوئی ڈرگ جو ہیں وہ اس کیپلری کی پرمیرٹی ہے مطلب چیزیں کو پاس کرتی ہیں یا نہیں کرتے یہ دو چیزیں بیٹھ پانا کرتے ہیں ان کی کیپلری سٹکٹر پہ ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ ہوں گے اور دوسرا جہاں وہ کیمیکل نیچر آف ڈرگ کے وہ ڈرگ جو کے لیپوفیلی کی نیچر ہوگی ان کی لیپوفیلسٹی زیادہ ہوگی لیپوفیلی کی نیچر میں اس کی جب وہ لیپیڈ لیونگ ہوگا لیپیڈ سالیبل جب ہوگا لیپیڈ لیونگ ڈرگ جو ہوں گے وہ ایزیلی پاس کر سکتی ہوگی نہیں تو وہ پاس نہیں کرے گی جو اس کے بعد ایک بہت اور زیادہ امپورٹن پیرامیٹر جو شرکے پلازمہ پروٹین بائنڈنگ ہم لو کہتے ہیں اس کو پلازمہ پروٹین بائنڈنگ ہم لو کہتے ہیں اس کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی drug جب بلڈ میں انٹر ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈرگ جب ابزور بلڈ میں جب انٹر ہوگی تو بلڈ کے اندر دو ترکے پروٹین جاتے ہیں ایک ہمارے پاس آلبومین پروٹین ہے دوسری ہمارے پاس الفائل ایسڈ گلاکو پروٹین پروٹین سے یہ نیچرلی طور پر بلڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے اب ہوتا ہے کہ جیسے ہی ڈرگ جو ہے وہ بلڈ میں انٹر ہوگی جیسے ہی بلڈ میں انٹر ہو جائے گی وہاں پر یہ پروٹین جو ہے یہ پریزنٹ ہوں گا جیسے یہ ہوگا کہ وہ ڈرگ جو ہے وہ اس پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو جائے لیکن یہ جو بائنڈ یہ بائنڈن جو ہے یہ ریورسی بلہ ہیں یہ جو بائنڈ گی ہیں کہ ڈرگ اور پروٹین کی جو بائنڈنگ ہے یہ ریورسی بل بائنڈ ہیں ریورسی بلینز کی جیンドوبارい سپریٹ بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ بارٹ ہوتے ہیں تو یہ زندگی بر پر بائنڈ رہیں گے یہ پھر ببشک ایک دن بعد ہو دس گھنٹے بعد ہو ایک گھنٹے بعد ہو آدھے گھنٹے بات ہو یہ پھر تپل بھی ہے یہ دوبارا وہاں سے فری بھی ہو جاتے ہیں پر اب کیا ہوگا کہ جب یہ اس کے ساتھ ڈرگ جب پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہوگی تو ان کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو جائے گا لارج سائز ڈرگ ہو جائے گی جب سائز انکریز ہوگی تو وہ پھر کیپلری بیڈز جو ان کو پاس نہیں کر سکتی ہوگی جس کی وجہ سے اگن جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ کم ہو جائے گی یا پھر نو ڈسٹیبیوشن ہو جائے گی اور ہمیشہ جتنے بھی ڈرگز ہیں وہ فری فارم میں ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں فری فارم میں اس کے کہ وہ پلازمہ پروٹین کے ساتھ اگر بائنڈ ہے تو وہ ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوگی اگر وہ بائنڈ نہیں ہے فری فارم میں ہے تو پھر وہ ڈسٹیبیوٹ آسانی سے ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی کیونک کیونکہ ان کا سائز کم ہوگا یہاں پر جو ایسیڈک ڈرگز ہیں جس طرح ایسپرین ہے فرسمپل ایسپرین جو ہیں یا ایسیڈک ڈرگز جو ہیں وہ البومین پروٹین کے ساتھ جتنے بھی ایسیڈک ڈرگز ہیں وہ الب باقی جو بیسک ڈرگز ہیں یہ الفا ایسیڈ گلکو پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں دو ڈیفرن پروٹین کے لیے اور ایک بیسک ڈرگز کے لیے ہیں اور کچھ ڈرگز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پلازمہ پروٹین بائنڈی شو کرتی ہیں ان کی جس طرح وارفارن ہے جو کہ بلیڈن کے لیے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے سہیہ تو وارفارن جو ہی یہ کیا کرتا ہے کہ وارفارن جو ہے اس کی جو پلازمہ پروٹین بائنڈگ ہے یہ تق مطلب اس کے اگر آپ ہنڈرڈ ایم جی اگر آپ انٹیک کریں گے اس ہنڈرڈ ایم جی وہ جب بلیڈ میں جائے گی ہنڈرڈ ایم جی اس میں سے نائنٹی ایٹ ایٹ ایم جی جو ہیں وہ پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گی صرف دو ایم جی جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہوگی لیکن وہ نائنٹی ایٹ ایٹ ایم جی پی راستہ ہے اس طرح فری فارم میں آتی ہے اور وہ پر اپنا ڈسٹیبیوٹر کے پر اپنے ایکشن پر فرم کرتی ہے اسی طر کا طرح فرم کرنے پر اپنا ڈسٹیبیوٹر کے پر اپنا ڈسٹیبیوٹر کے پوی کون نائنٹی ہے اسے طرح دو اپنا ڈسٹیبیوٹیوٹر کے پر اپنا ڈسٹیبیوٹر کے پیلے ہوں سے پاس کر سکتے ہوں گے جس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگی کہ جتنی زیادہ لپیٹ سولیبلٹی ہوں گی اتنی زیادہ ڈسٹیبیشن ہوگی اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ ایزلی جو ممبرین سے ہوں گے اس سے آسانی سے پاس کر سکتا ہے فرصم یہ اگر ممبرین ہے اور کوئی بھی ڈرگ جو ہیں وہ اگر لپیٹ سولیبل ہیں یا اگر وہ لپو فیلک ڈرگ ہیں وہ لپیٹ لونگ ڈرگ رہے ہیں تو وہ آسانی سے اس ممبرین کو کراس کر جائے گی لیکن اگر کوئی وارٹر سولیبل ڈرگ ہیں تو وہ پھر یہاں پہ وہ پاس نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پاس نہیں کرے گی جب تک کہ یہاں پر کوئی کریئر نہ آ جائے اس کے لیے ہے یا کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جب تک نہ لے کے جائیں یہ خود سے پاس نہیں کر سکتی ہوگی جو وارٹر سولیبل ڈرگ ہیں جبکہ جو لپیٹ لونگ یا لپو فیلک ڈرگ سے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گی اور اس کی ریزن ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو سل ممبرینز ہوتے ہیں وہ لپیٹ سے بنے ہوتے ہیں جس کی اس سے وہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ ری ڈسٹیبیشن کہتے ہیں جو ری ڈسٹیبیشن ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹن پرامیٹر ہے جس سے بھی ڈسٹیبیشن جب وہ انکریز ہوتے ہیں ری ڈسٹیبیشن دوبارہ ہوتی ہے بہتا ہے جب آپ لیتے ہیں تو سب سے بہلے وہ ڈسٹیبیشن ہوگی برین یا لنگ یا باکی جتے ہیں اورگانز ہے مانر یا مجھر اورگانز ساروں میں وہ ڈسٹیبیشن ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگی کہ وہاں پر وہ ڈسٹیبیشن سے نکل کے پھر برین سے نکل کے یا لنگ سے نکل کے دوبارہ وہ پھر مسلس فیٹس یا باکی اس طرح جو مانور ارگنز میں پھر وہ دسٹیبیوٹ ہو جائے گی اس کو ہم لوگ پھر ری دسٹیبیوشن کیتے ہیں کہ ایک ارگن میں جانے کے بعد اگر وہ دوسرے ارگن میں بھی جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم لوگ ری دسٹیبیوشن کہتے ہیں مطلب دوبارہ سے دسٹیبیوٹ ہوگا اور جو دسٹیبیوشن ہے اس کو میئرمنٹ کے لیے ہم لوگ ایک پرنٹل ڈیوز کرتے ہیں وولیم آف ڈسٹیبیوشن ویڈی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وولیم آف ڈسٹیبیوشن یہ اس کو ہم لوگ ایک فارملے کے ارگنز میں کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وولیم آف ڈسٹیبیوشن is the ratio between the amount of drug in body body کے کسی بھی آرگن میں ہارٹ ہے برین ہے لنگ لنگس ہے یا کوئی بھی اور آرگن ہے amount of drug in body divided by the amount of drug in plasma یا blood blood کے اندر جو اگر ہم لوگ ریشو نکالیں گے تو اس پر ہمارے پاس جو وولیم آف ڈسٹیبیوشن ہے وہ پر ہمارے پاس آجائے گی یہ زیادہ تر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ جو موسٹی ڈرگ جو ہیں جس طرح پرسٹامول ہے پرسٹامول کی جو وولیم آف ڈسٹیبیوشن ہے وہ تقریباً 0.517 لیٹر پر کیا جی کے حساب سے ان کی جو وولیم آف ڈسٹیبیوشن ہے لیکن کچھ ڈرگز جو ہیں وہ بہت زیادہ بولیم آف ڈسٹیبیوشن شو کرتے ہیں اور کچھ ڈرگز کی بولیم آف ڈسٹیبیوشن جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں ڈمیٹ sinon سٹر ہوتا ہے ڈرگز زیادہ ڈرگز humanities ڈرگز چھوکر موسیقی